تو فیصل آبادی ہمیں لائیو پینا یکی مطلی اللہ دجھے نواؤں غلان کر دیتی نواؤں غلان کر دیتی وہ کہاں لگا پا جی گھر سنو اے زیادتی رہ کرو دستے پوریاں کرو دستے پوریاں کرو کلیروبان قبر صاحب نے فیصل آبادی مڈا رکھے آسی اگل نے وہ گرمی سر دی سکیتی سکو اگل نے بڑے چارچوں نہ پائی ہیں اگل نے اے ہونا دی پہاکے تھلے رہا چینگوں لا گیا ناظرین کرام آپ کو سید جواد احمد کا مودمانہ سلام ناظرین کرام ہمارے پروگرام کرنٹ اینڈ افیرز کی پچھلی اپیسوڈ میں ایک بہت ہی مایاناس شخصیت ایک ہستی مہان ہستی اس ملکی جناب سلیم مرزا صاحب تخریف لائے تھے اور اس پروگرام کا شاندار فیڈبیک آیا ہے آپ لوگوں نے اس کو بھرپور پسندیدگی کی سنت سے نمازہ ہے اور آپ نے دل کھول کا تعریف کی ہے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں تو ناظرین کرام اس پروگرام میں بھی چار چاند لگانے کے لیے بلکہ تین چاند ایک چاند تو ان کے سر پہ ویسی چمک رہا ہے موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر جناب سلیم مرزا صاحب اچھا سلیم صاحب آپ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے اس پر باقی ہماری جو پرانی نسل تھی اس کی طرح کے لوگوں کی طرح ہی نکتہ چین رہتے ہیں تو یہ اب وہ کیا واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ مسجد میں چلا گیا تو پھر کیا ہوا بتائیے گا ذرا وہ کیا تھا واقعہ ذرا جو آج کل دیا ٹک ٹاک جنریشن دیت اسی کی گل کر دیتا اینا دیت ایڈی مت وجی ہے اینا دیت ایڈی مت وجی ہے اینا دیت ایڈی مت وجی ہے کہ میں تا نکی دستا اے ہا آرے کم انڈا نا مسیح تو جتی چوکتا پھڑیا گیا تو وہ نمازیان پھڑ کے نا تو وہ دیتینڈ کرنے والا نائی بلا لیا اور نائی بلایا نا تو وہ جتیانوں نے چکیا تھا چار اور جیسے نائی بلا لیا تو کیا لگا جتا بیالی گھر سوٹ میری ایڈی تینڈ کر دیو جسٹن بیور سٹیل بن جائے گا اچھا وہ آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ لڑکے آج کل کے جو ہیں سردی کی پرواہ کیے بغیر وہ اتنی سٹائلش کپڑے پہن دیں گے سردی میں بھی ہاف سوٹر پہن گا ہاف سلیپ ٹی شرٹس پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوا تھا اس کے آگے وہ ذرا بتائیے گا اے جیے منڈا باہر ہو گیا با ڈاکٹر کو چلا گیا ڈاکٹر صاحب کیا لگا کہتا ہے ڈاکٹر نے انہوں نے بیکھیا چیک کی تا گوھر را دی فضی کے بیکھی شکل بیکھی ہلیہ بیکھیا پر ڈاو بیکھیا ڈاکٹر نے انہوں نے اس کے دے بچنا دو سویٹر لے دیتے اچھا میرا صاحب وہ آپ وہ بھی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ وہ ایک لڑکا جو ہے اس کو کوئی اپینڈکس کی تکلیف ہوئی تھی غالباً تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا وہ کیا ہوا تھا وہ تو در آمیں بتائیے گا اے اے خوننا میں مڈے آدھی گال سن لو اے سوشل میڈیا جیلیشن ہے ہی دو دنبر ہے تو اسی اندادہ کرو کہ وہ ڈاکٹر کو گیا پینڈکس دے تکلیف دے چکالی کالی کالی ملے چوکے لے گئے وہ تو پتا لگا کدا منڈایا کدا نہیں ہے گا اُتھ اپریشن ہو گیا پرائیویٹ ہسپتال تھی اپریشن تو بھار ڈاکٹر صاحب نے پوچھے ہم آجید ہے پیسے خندہ جی پشلی حکومتیں پاہتے ہیں مثلا اس نے وہ پیسے بھی جو ہیں اپریشن کے پشلی حکومت کے اپنے میں ڈال دیئے وائی وائی کیا کہنے اس نوجوان میں اچھا وہ فیشن سے یاد آیا وہ بھی کچھ وہ ایک بتا رہے تھے کہ وہ گردن میں بل پڑا ہوا تھا کسی لڑکے کے وہ کیا واقعہ تھا وہ کیا ہوا تھا ہونے فیشن دا اے حال جی کہ ایک مڑا چگا پڑا سیانا میانا تے توجوالے پہ آ وہ ماں نے بیکھیا میرے پتر ماشاء اللہ ہوایا کیا خیارنا انہیں بلایا بچے آ تیری توجوالے پہ آئے وہ جس نے بیکھیا پتہ لگا سرکار ہے کہ ایجی پٹھی پائی ہی سی توجوالے سی پہ آ اچھا ناظرین اکرام ہمارے ملک کا ایک بہت خوبصورت شہر ہے بلکہ آپ کو راز کی بات بتاؤں میرا اپنا تعلق بھی بنیادی طور پر اسی شہر سے ہے میرا بچپن سارا اس شہر بے مثال میں گزرا ہے جس کا نام ہے فیصل آباد اور فیصل آباد اپنی ٹیکسٹائل مسنوعات کے لیے تو مشہور ہے ہی لیکن اپنی بزلہ سنجی کے وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہاں کے لوگ بہت ہی مذہب کو پسند کرتے ہیں کہکوں کی وہاں برسات رہتی ہے تو سلیم مرزا صاحب ہی پچھلے دنوں فیصل آباد ہو کے آئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا فیصل آباد کا تجربہ کیسا رہا جی سلیم صاحب بتائیے گا وہ فیصل آبادی ہونے آپ کو کیا کہا پھر میں جواس صاحب تانو کی دسان آپ پچھلے دنے فیصل آباد کیا بڑے اشارتی نے بڑے جھوٹی نے بڑے مخاول کر دے نے ایک فیصل آبادی بڑا سی نا تے انہیں رہا اپنا کھانا کھانا بیٹھا تے سالنچو کیڑا لانگیا کہا لگا بیبے میں روٹینی ہانی کہا لگ کیوں کہتا سالنچو کیڑا لانگیا وہ کہا لگی پوتر کیڑا لگیا لیکن کوئی جتی پائی ہی سی مطلب ادھر کی بڑی عورتیں جو ہیں وہ ابھی مزاگ میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں اچھا 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 کہ لگی گلہ ہے اوڈی ہے مزدار جے اچھا 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 وڈی ہے اچھا وہ بھی آم کچھ بنا رہے تھے وہ کہ وہ فیصلہ بہدی ایک میڈیگل سٹور پہ گیا تو وہاں کیا ہوا تھا ایک فیصلہ بہدہ بڑی دعائی لائے چلا گیا میڈیگل سٹور تے کہتا جی اگ گولی ہے تھا پتہ دیڑا اس نے کہا کہ یار تو زیادہ اسرار کر رہے ہیں گولیوں کی جائے گولیوں میں ساری وال بھرتے تھے کیا بات ہے جی اچھا نہیں وہ میرے صاحب آپ وہ فیصلہ بات کے کہہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو ایک طرف وہاں کے بیکاری بھی بڑے ڈسکو ہوتی ہیں اوہ بیس آباد بزار چھو نوٹ بزار اوہ تھی چکے مانگرالا سی انہوں کے سنے پوچھے ہیں کہ بھائی جی اپنا ڈڑا ناکی ہے اوہ تھی دو بابا نسانے کیا کہہ دا جی میرا نا ہینڈ فری ہے اچھا وہاں وہ بزارے میں آپ کو کوئی بندہ کو جانا پہچانا سے لگا تھا وہ کیا واقعہ ہے میں گیا نا اسے تھے میں ایک بندہ نے پوچھا ہے یار با تو کیا ویکھیا ویکھیا لگتا ہے کہتا کہ کتھے ویکھیا توسی بنو میں کہایا کتھے تھی چالدیاں پھردیاں ویکھیاں انہیں کہا جی آپ چالدیاں پھردیاں ویکھراں سی اور میں ویلچئر تھی انہیں سردیوں میں گرم پانی تو ہوتا نہیں ہے وہ اب کیا واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ ماں نے بچے کو کیا کہا کہ سردی میں نہا لے تو وہ کیا تھا وہ بتائیں گے ذرا مرزا صاحب نے وہاں ایک فیصلہ بات میں لائیو لڑائی بھی دیکھی اس کا حوال بتائی گا مرزا صاحب وہ دو فیصلہ باتی لائیو پینا تو انہیں ایک کو سارے رچ دا دجھے نے دجھے نواؤں گلہ کر دیتی وہ کہاں لگا پا جی کہاں سنو اے زیادتی نہ کرو دستے پوریاں کرو مطلب یہ کہ وہ لڑائی میں بھی جگت سے باز نہیں آئے اچھا 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 وہ میرا دوست ہے وہ بھی فیصلہ صاحب کے ساتھ فیصلہ بات گیا بات اور ماشاءاللہ اس کے بڑے گنگریالے سے بال ہیں تو اس کو روک کے وہ کیا کہا تھا کچھری بزار میں ایک بندے نے وہ ذرا بتائیے گا ایک لوریا سینا تو بڑا چاوانا گنگریالے والا اے کرل کرل پائے تجھے تھا بیری چنگ بزارت رہے پھرے ایک فیصلہ باتے روک لیا اور نے کہاں پہجی گلتہ سننا لوگ کہاں تھے والاں ہمارے ایک ملک کے بہت مشہور آئیٹر ہیں بڑے زبردست لکھاری ہیں فلم میکر ہیں کیا کمال ان کے اللہ نے کلم میں طاقت دی ہوئی ہے خلول الرحمان کمر تو ان کے سطاف میں ایک فیصلہ بادی آدمی تھا تو وہ کچھ انبن ہو گئی تھی کیا تھا واقعہ وہ مردہ صاحب کیا تھا اے اپنے خلیل الرحمان کمر صاحب نہیں ہمارے بھی سر پر دالے ہیں انہوں نے بڑی زیادتی ہوگی فیصلہ بادی مڈا رکھے آسی انہوں نے کوئی گرمی صدی کیتی سوکو گولتی کیتی انہیں بچے کاری جاندے نے انہوں نے بڑے چارجوں نہ پائیا اور جاندہ اے ہونا دی بھی اگر دھلینا چینگوں لاغ گیا چلی آج ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا وہ خلیل الرحمان کمر جو ہیں وہ وگ لگاتے ہیں اور ان کی وگ کے اندر چونگم لگا دی تاکہ وہ جب بھی اٹھا رہے ہیں ان کو تو وہ وگ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں رہے جائے پھر میرا خلال ہے انہیں پھر وہ وگ اتارنے کے لیے ماروی سرمت کو بلانا پڑے گا خواتینو حضرات مطلب فیصلہ باد کی ایک بہت بڑی مشہور شخصیت اور اس کی پہچان بلکہ اب تو ایک سیاستدان ہے جن کا نام ہے رانا سناولہ تو ان کے گھر کچھ چوری کی نیت سے چور آگئے تھے میرا صاحب وہ کیا واقعہ ذرا بتائیے گا آہ انہیں اپنا رہا صاحبی فیصلہ بات دینے انہیں دکھا رہا گیا چور رہا صاحب نے ماری چھال دکھتے بے گئے چور سلے فسیاب چرا تو بردہ نے فون کہا فون کہا پرس نو اجا لیا کیا تھانے ہو کسا بندے نو او بیا بیلی وہ بندہ جتی لفتا پھرے او کی لیتا بیانوں نے کیا رہا رہا صاحب بیانوں نے کیا زیادہ کیوں نہیں پیا انہیں کا سرکار جتی نہیں لفت دی پھئی او چور سلے چی کر لیا گندہ کجرا میری پا جا لے آگے بیگی میں ہوں انہیں مارشنہ تھے لے بہت للم اتنا وزن تھا ہو 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 آہو خواتین وحضرات فیصلہ بات میں ایک بہت مشہور جو چیز پسند کی جاتی ہے اور کھائی جاتی اور سردیوں میں تو بہت ہی زیادہ وہ جلیبی ہے تو وہ جلیبی والا کیا واقعہ تھا ڈھے جلے بی آنے لگ ڈھے جلے بی آنے لگ دیں اور میری کبر تیوٹوں میں بنا دیں فیصلہ با دیا گیا آپ نے دکان دوتا پجار پہی جلے بی آنے لہا گیا انہیں کہ پہے پہتے ہیں کوئی نہیں انہیں کٹ کٹ کے چور بنا تا اگر نے فیر چلا گیا شرمین داری جایا جا کر دک کالا نے پہا دے بیچے اجابہ یہ بھی اور دے دے اچھا 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 کال والا ریٹ تھا اسی بھی دیتے تو خوادین و حضرات یہ نوجوان نظر اور ہمارے شہر بے مزال فیصلہ بات کے بارے میں مرزا صاحب کی کچھ گزارشات تھی امید ہے آپ نے پروگرام کو برپور پسند کیا ہوگا لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا کمنٹ سے نوازیے گا اور اگر پروگرام پسند آئے تو براہم اربانی اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے گا خدا حافظ